سابق وزیر اعظم یا نواز شریف نے چیرمن نیب سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے نواز شریف کا کہنا ہے کہ چیرمن نیب چوبیز گھنٹے میں الزام ثابت کریں یا پھر اہدے سے مصطفی ہو جائیں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ازامات شرمناک اور انتخابات سے قبل دھاند لی ہے ٹرائل کردار کشی کی بدتری مثال ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چیرمن نیب نے چوبیز گھنٹے میں ثبوت سامنے لائیں ثبوت نہ دے سکیں تو اہدے سے مصطفی ہو جائیں نواز شریف کی دھواندھار پریس کانسنٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مقدمات کو لے کر ہی نیب سے شکوے شکایتیں نہیں کی بلکہ نیب کی کارکردگی پر خدشات شکوک و شبہات اور سوالات بھی اٹھا دیئے الزام لگایا کہ نیب کی کارروائیاں قبل از انتخابات دھاند لی ہیں میرا نام بھارت کو اربو ڈاؤڈر کے منین ڈانڈن میں اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نیب اپنی ساکھ کو چکا ہے نیب کے چیرمن بتائیں گے انہیں رات کے لمحات میں ایسا پریس فریز دینے کی امرجنسی کیوں محسوس ہوئی جو اصل خلائی مخلوق ہے وہ ہے ستر سالوں سے ہے اب اس کا مقابلہ زمینی مخلوق سے انشاءاللہ ہونے والا ہے اور زمینی مخلوق اللہ کے فضل و کرن سے خلائی مخلوق کو شکست دے گی نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو بھی آرے ہاتھ ہو لیا کہا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا گجوڑ سب کے سامنے ہے لیگی ارکلی پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ہے کہا جا رہا ہے کہ آزاد الیکشن لڑو یا پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ یہ کہنا ہمارے لوگوں کو ایم این ایس کو ایم پی ایس کو کہ فوری طور پر مسلم کھڑو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ یا پی ٹی آئی کو جوائن کرو اور کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر نیپ کے یہ دو دو مقدمے تیار ہیں آپ کے خلاف اور کچھ بنائی بھی گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سازش ان کے خلاف نہیں ملک کے خلاف ہے وہ کسی سے معافی مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر سزا ہوئی تو کبھی رحم کی اپیل نہیں کریں گے نواز شریف ہی نہیں وزیراعلا پنجاب یا شہباز شریف کا بھی کہنا ہے کہ چیرمن نیپ کو معافی مانگنی چاہیے شہباز شریف کے چیرمن نیپ نے نواز شریف پر الزام لگا کر بڑی غلطی کی آج نیوز کی انکرپرسن غریب افاروقی اور منیزے جہنگیر سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو احتساب عدالت سے سزا ہوئی تو قانون کے دائرے میں رہ کر رد عمل دیں گے شہباز شریف سے جب سوال کیا گیا کہ کیا اگلے وزیراعظم نواز شریف ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو منظور اور چیرمن نیپ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ احتساب کرنا قوم کی مفات میں ہے اگر اپشن کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے جن کے ذہن میں ابھی تک یہ بات موجود ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا یا ہماری طرف نہیں دیکھا جا سکتا وہ اپنی صالت فہمی کو دور کر لیں تو پہا بھی جا سکتا ہے ان کو درست بھی ہو سکتی ہے ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے قانون کے مطابق کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور جو قوم کی لوٹی ہوئی رقم ہے وہ واپس آئے گی اور جن لوگوں کا حق ہے وہ ان تک پہنچائے جائے گی چیرمین نیب کا کہنا تھا کہ قومی ادارے سے نوٹس دیا جاتا ہے اور نیب کے نوٹس دعوتنامے نہیں ہوتے نیب کسی کو زہرانے اشائیے پر نہیں بلاتا یہ کوئی جاوید اقبال کا ذاتی دعوتنامہ نہیں ہوتا کہ جی آپ لنچ پر یا ڈینر پر آئیں یہ آپ کوئی قومی ادارے کی طرف آپ کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم ہے تو پھر یہ جرم تو ہوتا رہے گا وہ اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے مفادات مفاد میں ہے چیرمین نیب نے کہا کہ کرپشن کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے انصداد کرپشن تک محب وطن سکھ کا سانس نہیں لے سکتے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پائلٹس جالی ڈگری کیس میں وزیر اعظم شہد خاکان عباسی کو طلب کر لیا چیف جسس آقیب نصار نے کہا کہ انہیں بطور وزیر اعظم نہیں بلکہ ائر لائن کے سربراہ کے طور پر بلا رہے ہیں چیف جسس نے وکلا کی ڈگریوں کی ملکہ بھی از خود نوٹس لے لیا وزیر اعظم شہد خاکان عباسی حضر بطور وزیر اعظم نہیں بلکہ ائر لائن کے سربراہ کے طور پر چیف جسس نے پائلٹس جالی ڈگریوں کیس کی سماعت کرتے ہوئے نیچی ائر لائن کی رپورٹ سے مطالق پوچھا تو ڈائریکٹر سیویل ایوییشن ناصر علی شاہ نے بتایا ائر بلو شاہین اور سیرین ائر لائن کے پائلٹس کی جالی ڈگریوں سے مطالق رپورٹ محصول ہوئی چیف جسس نے ائر بلو کے مالک کا پوچھا تو انہوں نے بتایا وزیر اعظم شاہید خاخان ابباسی ائر بلو کے سی او ہیں چیف جسس نے ریمارکس دیئے ائر بلو کے چیف ایگزیکٹیو آ کر بتائیں کتنے افراد کی جالی ڈگریوں ہیں ائر بلو کے سربراہ کو بطور وزیر اعظم نہیں بلکہ بطور سی او بلا لیتے ہیں عدالت نے پی آئی اے کے ایم ڈی سمیت تین نیچی ائر لائنز کے مالکان کو بارہ مئی کو کراچی ریجسٹری میں طلب کر لیا دورانی سماعت چیف جسس نے پائلٹس کے ساتھ مقلع کی ڈگریوں کی جانتال پر وکیل حامد خان تے تجویز مانگی حامد خان نے حامی بھرتے ہوئے کہا اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے بار کانسل کو ہدایات دی جا سکتی ہیں اہم خبر دیاف کو محسن مگنون کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس کل صبح سارے گیارہ وجہ اسلام آباد میں ہوگا نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے تفصیلات جانتے ہیں آئی نوز کے نمائندے رانہ تارک سے جی رانہ تارک بتائے گا اس اجلاس کے بارے جی بلکل مسلم لیگنون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جو ہے کل سارے دس بجے سارے گیارہ وجہ جو ہے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں اطلب کر دیا گیا ہے جس میں بہتا ہے طور پر تمام مرکزی مجلس عاملہ کے عراقین کو بہتا ہے طور پر آگا کر دیا گیا ہے جس میں تمام عراقین جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی شرکت کو یقین نہیں بنائیں اسی جلاس کی صدارت جو ہے مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شریف کریں گے تاہم جلاس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ کل جو چیلمن نیبتی جانب سے جو الزام لگایا گیا آج میاں نواز شریف کی ہے اس مہم پارٹی کی آندہ کے لائے عمل کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے ترقیب دی جائیں گے اور مہم کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات ترقیب دی جائیں گے میاں نواز شریف کل چھام چھے بجے ملتان کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور ملتان میں جلسہ عام سے ایک ساپ بھی کریں گے بہت شکریہ آپ میں تفصیلات سے آگاہ کیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اسیملی میں قائد حضب اختلاف خرشی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت اختدار کے اندھے گھوڑے پر سوار تھی اس اندھے گھوڑے نے حکمرانوں کو کھائی میں گرا دیا قومی اسیملی اجلاس کے دوران بہت برہم نظر آئے یہ سارا گورمنٹ کو جاتا ہے کہ گورمنٹ نے اس پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کو دینا چاہیے تھا بار بار ہم یہ کہتے رہے بار بار یہ کہتے رہے کہ جی پارلیمنٹ میں آئیں بیٹھیں اس کو اہمیت دیں نہ وزیروں نے دی نہ عظم نے دی بھائی چڑیا چک گئی کھیت بس ہو گیا ختم کام آپ نے اپنا کام خود تباہ کیا ہے پورس کے ہاتھی کی طرح آپ نے اپنے لشکر کو خود روندہ ہے پار کے اندھے گھوڑے پہ چڑے ہوئے تھے جہاں جانا آخر کار وہ اندھا گھوڑا تو کسی کھائی میں ہی آپ کو گرائے گا نا تو اس نے آپ کو کھائی میں گرائے دیا ہے بینویر بٹو شہید کی شہادت پاکستان کا نقصان ہے اس ملک کے غریب لوگوں کا نقصان ہے مزدوروں کسانوں کا نقصان ہے تیسری دنیا کے غریبوں کا نقصان ہے مسلم دنیا کی ایک آواز کا نقصان ہے کون کر رہا ہے اگر یہ قصور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بیرونی دنیا کی طاقتوں کے کہنے پہ ان کے دشتگردوں کو چھوڑا گیا ہے ان کے قاتلوں کو چھوڑا گیا ہے تو ہم بات یہ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کو جب کس کے کہنے پہ چھوڑا گیا ہے کس نے ان کو چھوڑا کس عدالت نے کیوں چھوڑا جب ساری چیزیں ان کے سامنے تھی آپ کو کوئٹا سے اہم خبر دیتے ہیں کوئٹا میں قومی اسمبلی کے چار ارکی نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ارکان میں خالد مکسی جاند دوستین ڈومکی اور خلیل جارج شامل ہیں مزید جانتے ہیں آج جس کے نمائندے محمد خالد سے مہارے ساتھ لائن پر موجود ہیں یہ خالد آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے بلوچستان عوامی پارٹی میں مزید چار ارکان شامل ہو گئے ہیں جی اب سے تھوڑی پہلے کوئٹا پرس کلب میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے ثابت وزیر مملکہ جام کمال خان نے دیگر جو قومی اسمبلی کے تین ارکان ہیں میر دوستین ڈومکی میر خالد مکسی اور اکریتی رکن خلیل جارج کے امرہ پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی آواز مرکز میں سنی نہیں جائے تھی مصرمی لیگ نون کی قربت صرف دو پارٹیوں کے رنماؤ امیر حاصل بزنگو اور محمود خان اجگزئی کو حاصل تھی جس کے بعد نون بھی کہ جو بلوچستان میں ارکان تھے وہ معجوزی کا شکار تھے اور کسی قسم کی کوئی مشاورت ان سے نہیں کی جائے خلیل جارج جو مصطفیہ نورتی اس سے قبل جو تین ارکان تھے جنہوں نے مصطفیہ اشتفاد کی امراج خلیل چار بھی شامل ہوئے اور ان چاروں نے آج بلوچستان میں نئی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی میں شاملیت اختیار کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ الیکشن بھی اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور مشاورت سے مزید ارکان کو اس پارٹی میں لائیں گے جس کا مصطف بلوچستان کی سطح پر ایسی پارٹی کو قائم کرنا ہے جس کی عوام مرکز میں سنی جائے کیونکہ بڑی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان کے نمائندوں کو ایمیت نہیں دیتے اس وجہ سے بلوچستان کے مسائل نہیں ہوتے بقول ان کے کہ اب وہ اپنے مسائل کو بہتر انداز میں ایک نئی پارٹی کی شکل میں حل کر سکے گیا ان کے نئی پارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو اجازر کیا جائے وفاق کی سطح پر جب ایک نئی پارٹی اپنی ڈیمان کے ساتھ آئے گی تو بہتر طور پر ان کی آواز بنی جائے گی ٹھیک ہے بلوچستان عوامی پارٹی میں مزید چار ارکان شامل ہو گئے کوئی حمد خالد اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اب رخ کرتے ہیں کراچی کا جہاں ایمپریس مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے اور ٹریک ڈاؤن کے دوران پتھارے داروں نے اہلکاروں پر پتھراؤ کر دیا ہے اس وقت یہ جانیں گے آج جنس کے نمائندے فیزان جلیس نے ہمیں جوائن کیا ہے فیزان بتائیے گا پتھارے داروں کو ہٹایا جا رہا تھا انہوں نے ہٹنے سے انکار کیا الٹا پتھراؤ شروع کر دیا آجی عابد بالکل یہ صدر کا علاقہ ہے ایمپریس مارکٹ جہاں پر جہانگیری پار کے قریب پتھاروں کے خلاف اور تجاوزات کے خلاف انٹی انکروچمنٹ نے کلیک ڈاؤن کا آغاز کیا تو اس دوران دکان داروں کے جانب سے پتھارے جانب سے پتھراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں انکروچمنٹ کے جو عملہ تھا وہ اس میں زخمی ہوا ہے تاہم پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہے پتھراؤ کا تسطلق کچھ در قبل تک جاری تھا لیکن پولیس نے یہاں پر صورتحال کو قابو کیا ہے پتھارے دار اور مشتل یا افراد سے وہ منتشر ہوئے تاہم رینجرز کی بھی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے جو پتھارے دار تھے جن کے خلاف کریکٹروں کیا جارہا تھا پتھاروں کو یہاں پر جو ہے وہ صفایہ کر دیا گیا اور علاقے کی صورتحال جو ہے وہ تشیدہ ہے بہت شکریہ افیزا انجلی صاحب کا مراد علی شاہ نے بڑے بڑے دعوان حکومتی کارکردگی کے ساتھ گیارہ کھرپ چوالیس ارب روپے سے زائد کے بجٹ کا دیدار کرا دیا مراد علی شاہ نے بتایا کہ بجٹ میں کوئی نئی اسکیم نہیں ہے جبکہ یہ ٹیکٹ فری بجٹ ہے وزیرالہ سن نے بتایا کہ دو سو دو ارب روپے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پی ایس ایل کا فائنل یہ فبری دوہزار سترہ میں میں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہم کراچی میں کرائیں گے اور پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں ہوا نوائن اوٹس سیچویشن کے یہ فرق آ گیا ہے کہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے صرف لاشوں کی بات کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے تو صرف ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے نئے سال کا بجٹ صرف تین مہینے کا دیں گے ہم اسمبلی سے آتھرائزیشن تین مہینے کی لیں گے حوالے سے ہم نے اس بجٹ میں کوئی نئی سکیم نہیں ڈالی اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سال کا بجٹ ایک ٹیکس فری بجٹ اچھی صورت بھی کیا بری شہ ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی سر ہماری حکومت کے ساتھ یہ ہوتا رہا لیکن یہ عوام کی طاقت تھی ہمارے پیچھے جو ہم نے یہ دس سال اور انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سال اور اس سے آگے پانچ سال پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ہم